مہمی کے مصطفیٰ کمال صاحب نے جوائن کیا ہے مصطفیٰ کمال صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا مصطفیٰ کمال صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں فراغ ہوگی کا جو ایک بہت بڑا یہ سکینڈل سامنے ہے ہوش ربا اضافہ ان کی جو اساسوں میں سامنے آیا ہے اس پر آپ کا کیا موقف ہے دیکھیں یہ فراغ ہوگی کا جو یہ سارا کیس ہے یہ ہمارے اس نظام کے اوپر ایک بہت بڑا تماشا ہے اور وہ کیا کہ ہم کتنے نئی قوم ہو گئے ہیں ہمارے نوجوان کتنے معصوم ہو گئے ہیں ہماری عورتیں ہمارے ہمارے پاکستان کے لوگ کہ کوئی ایک آدمی آتا ہے وہ ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتا ہے وہ کہتا ہے کہ جو میں چوروں کو بند کروں گا بڑے لوگوں کو پکڑوں گا وہ کہتے ہیں امر بالمعروف پہ میں ہوں امر بالمعروف کے ساتھ چلو وہ کہتا ہے تبدیلی لے کر آئیں گے اور وہ جب وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ساری باتیں وہ اپنے گھر کے اندر وہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں جس کو روکنے کی وہ بات کر رہے ہیں اس کے اگیز کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ڈاکر ڈنوا رہے ہوتے ہیں فرق ہوگی کوئی جو ہے وہ کوئی سیاستدان نہیں ہے کوئی نامور شخصیت نہیں ہے بھئی یہ جہاں سے بھی جاتی ہوں گی تو اس کا ریفرنس تو امران خان ہوتے ہوں گے نا ریفرنس تو پاکستان پرائم ایسٹر آفیس ہوتا ہوگا کس کس سے کہاں کہاں کس کس جگہ بات کی ہوگی تو یہ تو بہت افسوس اور دکھ کا مقام ہے کہ ہمارا یوت بلد جو ہے ملک میں نوجوان اتنا سادہ ہے اتنا نعیب ہے اتنا ایسا ہے کہ اس کو کوئی بھی آ کر کسی چیز کے پیچھے جھوٹ بول کر لگائے اور وہ اس کی پیچھے لگ جائے اور اس ملک کے سارے فیبرک کو خراب کر دے کہ جس چیز کو ختم کرنے کے لیے امران خان صاحب آئے تھے انہوں نے وہ سارے کام اس سے زیادہ بڑھ کر کیے جس کے خلاف وہ نعرہ لگاتے تھے نمبر ہوں نمبر تو یہ کہ بھئی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے وہ اس فراغوگی کو جانتے نہیں ہو آپ یاد کریں جب ان کی حکومت ختم ہوئی اور انہوں نے پہلی پریس کانفرنس کر کے قوم سے خطاب کیا تھا لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ امران خان اپنے چار سال کی کارکردگی قوم کو بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے لوگوں کے لیے لکاوام کے لیے اس کے بجائے انہوں نے پوری پریس کانفرنس میں آ کر فراغوگی کو ڈیفنڈ کیا اور انہوں نے آ کر کہا کہ فراغوگی بڑی بیچاری ہے اس کے اوپر ظلم ہے اور وہ بے خصور ہے پہلی پریس کانفرنس وزر آدم تھرٹنے کے بعد فراغوگی کے لیے کی کہ فراغوگی بے خصور ہے یہاں پر دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ملک میں کرپچن روکنے والے ادار ہیں ان کے جو ذمہ داران ہیں ان کو بھی کان سے پکڑ کر اس عدالت کی کٹیروں میں اور احتساب کی کٹیروں میں لانا چاہیے کہ جب آپ ذمہ دار تھے چیئرمنٹ تھے اور ان چارجس تھے آپ کی ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا تھا آپ کیا کر رہے تھے آپ کو پاکستان کی رکھوالی کی ضمہ داری دی گئی آپ کو اس کے احساسوں کے رکھوالے کی ضمہ داری دی گئی آپ کو آپ کو کسی ادارے کا تربراہ بنایا گیا آپ کیا کر رہے تھے جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو آج یہ سب کچھ ریویل ہو جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ اس ملک کے نظام اور اس ملک کے عوام کیوں پر ایک بہت بڑا تماشہ ہے بلکل بہت شکریہ رہنم امکن پاکستان مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے تو یہ ایک بڑی خبر آج کے والے سے جو کہ فراغ ہوگی کے اساسوں میں حیرت انگیز اضافہ دیکھنے میں ہے پیٹیا کے دور حکومت میں فراغ ہوگی کے اساسوں میں غیر معمولی حد تک اضافے کا انکشار کیا گیا اچھا عدریس یہ بھی بتائیے گا دوہزار سترہ سے دوہزار بیس کے دوران ہی یہ تمام اساسے بنائے گئے یہ تو اس رپورٹ میں بتایا گیا اگر ایک تقابلی جائزہ لے لیا جائے دوہزار سترہ سے پہلے کا تاکہ یہ جو سوال ہے کہ تمام کے تمام جو ان کی جانب سے اساسے بنائے گئے ہیں یہ غیر قانونی ذرائع سے حاصل کردہ آمدن سے ہی بنائے گئے تو دوہزار سترہ سے پہلے ذرائع آمدن کیا تھے اور اگر ان کو نظر میں رکھا جائے تو اتنے اساسے دوہزار سترہ سے بیس کے دوران بنانا ممکن تھا جی دیکھیں کہ یہ وہ دوران ہے دوہزار جس طرح سے اگر بات کی جائے تو دوہزار اٹھارہ سے دوہزار اکیس کے دوران جو ہے وہ بوش فراغوگی کے جو اساسوں میں ہوشربہ اضافہ دیکھنے میں ہے تو اس دوران اگر دیکھا جائے تو سب سے جو اہم بات ہے کہ جو چیئرمن پی ٹی آئی کی جو حکومت دی اس میں سب سے ان کو مین جو ایشو تھا وہ تھا کووڈ کا جب کووڈ میں ہر جگہ لوگ ڈاؤن تھا تمام بزنسز لوگ ڈاؤن تھے تمام جو صرف میڈیکل سٹورز کے علاوہ ہر چیز جو ہے وہ تقریباً کافی ماں جو ہے وہ بند رہی لیکن پھر بھی جو ہے وہ اس چیز کو ہم نے دیکھا کہ ان کے جب ہر چیز لوگ ڈاؤن میں تھی ہر چیز بند تھی تب ہی ان کے احساسوں میں سب سے زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور جو فرہ گوگی جو خود تسلیم کرتی ہیں وہ نو سو پچاس ملین روپے کے ایسے احساسے ہیں جو وہ خود تسلیم کرتی ہیں کہ یہ میرے ہیں لیکن جو ایسے غیر قانونی احساسے ہیں جنہوں نے وہ تسلیم نہیں کیے اور جس حوالے سے دستاویزات جو ہم نے ریسیب کیا اس میں اگر ان کو دیکھا جائے جو ان کی کل مالیت ہے وہ تقریباً تین ہزار آٹھ سو پچیس ملین روپے جو ہے وہ بنتی ہے جس میں یہ وہ تمام احساسے ہیں جو غیر ظاہری ملکیت ہیں جس میں ہم نے اپنی ذکر بھی کیا کہ نہ صرف پنڈی اسلامباد بلکہ پورے ملک کے مختلف علاقوں میں جو ہے انہوں نے رشوت کے عوض بہت ساری جو ہے وہ پیسے اگٹھے کیے ہیں جس طرح اگر ٹرانسفر پوسٹنگ کی اگر بات کرے تو اس کے عوض بھی انہوں نے تقریباً ایک لمبے جو ہے وہ اس میں بھی ان کی کرپشن داستان ہے کہ کس بندے کو کہاں سے کہاں لگوانا ہے پنجاب کی حکومت جب جیمنٹ پی آئی کی حکومت میں پنجاب حکومت تھی جب عثمان بزدار صاحب جو ہے وزیرعالہ تھے تو تب بھی ایک چیز سامنے آتی تھی کہ فراغ ہوگی کا جو ہے وہ کسی بھی جو ہے برائرارس حکومت کے اس سے لنک نہیں ہے لیکن آن بیک طور وہ ایک طرح سے پوری حکومت چلانے میں جو ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہیں تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پنجاب میں ان کے ایک احساسوں میں بہت شر بہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو انہوں نے جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ برطانیہ سے آئے تھے اس کے وضع انہوں نے دو سو چانیس کنال جگہ اپنے جو ہے وہ نام کروائی تھی اس کے علاوہ راولپنڈی کی اگر بات کریں پنڈی اسلامباد میں جو رہائشی گھر ہوتے ہیں وہ انہوں نے پرچیز کیے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھا جائے تو انہوں نے جو چکری میں جو ہے وہ ایک اچھی خاصی جو ہے وہ کنال جگہ لی اس کے علاوہ جو بینک اکاؤنٹس میں ان کے دیکھنے میں آیا ہے کہ تین سالوں کے اندر کرتے کرتے ہیں دوہزار اٹھارہ سے دوہزار بائس تک سنتالیس مختلف جو ہے وہ کروڑوں اورپے کی جو ہے ملین کی ٹرانسیکشنز ہوتی رہی ہیں جس میں تقریبا جب ان کی جو کل مالیت جو بینک اکاؤنٹس میں آئی وہ ساڑھے چودہ ارب اروپے جو ہے وہ اس میں آئے ہیں اور اس کے علاوہ جو انہوں نے اگر ان کی کرپشن کی بات کریں تو دو سو چالیس کنال جگہ انہوں نے ایک اس کے وزلی اس کے علاوہ دو سو کنال زرعی زمین جو ہے اس میں شامل ہے جو انہوں نے راولپنڈی کا ایک چکری علاقہ ہے وہاں پر جو ہے انہوں نے اپنے نام کروائی تھی اور اسی طرح جو انہوں نے گجرہ والا میں زرعی زمین اپنے نام کروائی اسلامباد لاہور میں جو ہے انہوں نے رہائشی اور کمرشل جائدادوں میں جو ہے وہ بہت شربا جو ہے ان کی جائدادیں یہاں پر بھی ان کی جو ہے وہ نوٹ دیکھنے میں ہیں اور یہ وہ تمام جائدادیں ہیں جو ان کی ایک طرح سے غیر ظاہر ہیں جو انہوں نے ظاہر نہیں کی اور تقریبا یہ چار سو فور ایٹی نائن ملین روپے سے زیادہ کا کالا دن ہے جو انہوں نے اگٹھا کیا ہے وہ جو مختلف پوسٹنگز ہیں ٹرانسورز ہیں اور اپنی کمپنیوں کے لیے سرکاری ٹھیکوں کی مد میں جو ہے وہ بطور رشوت انہوں نے وصول کیا ہے اور ان کو بھی رشوت کو نہ صرف وصول کیا ہے اس مد میں بلکہ ان کو ریگولائز جو ہے وہ بھی حکومت سے کروایا ہے اور اس طرح کی کرتے کرتے انہوں نے اپنا جو کالا دھن ہے اس میں ایک غشت با اضافہ جو ہے وہ اس میں نوٹ کیا گیا ہے جی بلکل ٹھیک اچھا اجرے سباسی ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ اس تمام کی تمام گیم میں یا اس تمام کی تمام کرپشن میں چیئرمن پی ٹی آئے خود کس حد تک ملوز تھے بشرا بی بی کا تو نام ظاہر ہے کہ پہلے بھی سامنے آیا ہم نے دیکھا کہ پہلے بھی بشرا بی بی کو شامل کیا گیا ان تمام کے تمام معاملات میں لیکن کیا ریپورٹ اس متعلق کچھ بتاتی ہے کہ چیئرمن پی ٹی آئے بزاتے خود اس میں کس حد تک شامل تھے جی دیکھا جائے جس طرح اگر بات کی اگر چیئرمن پی ٹی آئے کی حد تک بات کریں تو چونکہ فراغ ہوگی جو ہے وہ چیئرمن پی ٹی آئے کی فرنٹ مین تھی اور ان کی ایک خاص جو لوگ تھے چیئرمن پی ٹی آئے کی ان کے حکومت میں ان خاص لوگوں میں سے فراغ ہوگی بھی شامل تھی آیا جو ایک طرح سے دیکھا جائے تو فراغ ہوگی کسی سرکار